آپ عیسائیت کی جو ہے ہسٹری آف کرسچن مولیسٹسزم اس کا متعلق کیجئے انہوں نے خود لکھا ہے کہ بظاہر راہب خانے ہیں راہب اور راہبائیں رہتی ہیں اور ان کے تہخانوں میں حرامی بچوں کے قبرستان ہو جاتے تھے یہ نیکی کے جذبے نے بدی کو جنم دیا ہے حضور کے ساتھ ایسا ہوا تین اشخاص آئے انہوں نے حضور کی ازواج متحرات سے معلوم کیا آپ رات کو کتنا وقت نماز میں لگاتے ہیں آپ مہینے میں کتنے نفلی روزے رکھتے ہیں اب جو کچھ انہیں بتایا گیا حضور کی زندگی کھلی کتاب تھی بتا دیا گیا اتنا عرصہ جو ہے آپ رات کو تحجید پڑھتے ہیں بتا دیا گیا ہم مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہیں انہوں نے اسے کم سمجھا فَتَقَالُّهَا قلیل سمجھا کہ یہ تو زیادہ نہیں ہے ہمارا تو خیال تھا کہ آپ ساری رات ہی کھڑے رہتے ہوگی لیکن اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے کہ حضور کی کہیں توہیم بھی نہ ہو جائے کہا جی انہیں تو ضرورت نہیں ہے وہ تو معصوم ہی ہے ان کی خطائیں اول تو ہوتی نہیں اگر کوئی ہے بھی تو اللہ نے کہہ دیا قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَقَدْ اللہ نے تو معاف کر دی اگلے پچھلے سارے گناب میرے لیے یہ کافی نہیں ہے ایک نے کہا میں پوری پوری رات عبادت کروں گا اپنی کمر بستر سے نہیں لگاؤں دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ ہر روز روزہ رکھوں گا کبھی افتار نہیں کروں گا تیسرے نے کہا میں کوئی شادی بیان نہیں کروں گا یہ کھکیڑ میں نہیں پڑوں گا حضور کو خبر ہو گئی آپ نے طلب کروایا اور غصے کے انداز میں وہ الفاظ کہے کہ جو حضور سے بلکل متوقع نہیں ہے وَاللَّهِ اِنِّي لَا اَتْقَاكُمْ وَاَخْشَاكُمْ خدا کی قسم میں تم سب سے زیادہ متقی ہوں اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈبنے والا ہوں لیکن میرا طریقیت ہے کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں میں روضہ رکھتا بھی ہوں ناغا بھی کرتا ہوں میں نے شادیاں کی ہے وہ تعدد ازواج میرے گھروں میں ہے فَمَنْ رَغِبَانْ سُنَّتِ فَلَيْسَ مِنِّي جو بھی میری سنت سے ہٹا وہ مجھ میں سے نہیں ہے میرا عمت ہی نہیں ہے تو نیکی کا جذبہ بھی حد اعتدال سے تجاوز کر کے بدی کو جنم دے سکتا ہے ایک صحابی نوجوان صحابہ عبداللہ ابن عمر بن العاص عجیب یہ بات ہے کہ باپ جو ہے بہت بڑا سیاستدان بہت بڑا جری سپے سالار بہت بڑا حکمران حضرت عمر بن العاص بیٹا نہایت زاہید و عابد مرتاس زاہید مرتاس ساری رات کھڑے ہیں مستر سے کمر ہی لگائیں ہر روز روزے سے یہ خبر دی گئی حضور کو تو آپ نے تلق فرمایا یا عبداللہ اولا مخبر اندلک تقوم اللیل و تصوم النہار عبداللہ مجھے یہ خبر نہیں دی گئی ہے یعنی یہ بات جو ہے صحیح ہے کہ نہیں کہ تم ساری رات عبادت کرتے ہو ہر روز روزہ رکھتے ہو کیا کہہ سکتے بلا یا رسول اللہ حضور ایسا تو ہے فرمایا لا تفعل ہرگز ایسا مت کرو فَإِنَّا لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّا لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا بَلَّا إِنَّا لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا تمہارے نفس کے بھی تم پر حقوق ہے تمہارے بیوی کے بھی تم پر حقوق ہے ان کی زوجہ سے کسی نے پوچھا تھا تم ہمیشہ میں لی کچھ ایلی رہتی ہو کبھی ہم نے تمہیں کسی اچھے لباس میں جسے سنگھار کہہ دیتے کہ یہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے کیا غرض ہے تمہارے بھائی کو تو مجھ سے کوئی غرض ہے ہی نہیں میں کس کے لیے بناو سنگھار کروں یہ بھی الفاظ آتا ہے فرمایا ہرگز بد کرو میں تو کرتا ہوں میں روزے بھی رکھتا ہوں لیکن نہیں بھی رکھتا میں نماز پڑھتا ہوں لیکن سو تھا یہ میری بیویاں ہیں متعق دیتا تو میری سنت اگر تم نے چھوڑ دی تو تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا